شہری خونی بساند میلا منانے سے باز نہ آئے پتانگ بادی کرنے کے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل شہری پولیس کا مزاق اڑھانے لگے شہری اور پولیس کی آنکھ مچوری جاری پتانگ بادی نہ روک بانا پولیس کی کارکردگی پر سوال نشان بن گیا اسیسن کمیشنر کلورکورٹ بکر حسن عزید نے ریونیو فیل سٹاف کے عمرہ اسرہ والا اور جنڈا والا میں سرکاری زمین واقزار کروا لی اسرہ والا میں سات کنال اور بارہ ملے جنڈا والا کے چک اٹھتیس اے ایم ایل میں اسی کنال سرکاری اراضی واقزار کروا لی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی کلورکورٹ کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے قبضہ معافی کے خلاف کاروائیان جاری رکھیں گے فیصل آباد پولیس میں برتھی کروانے والے گینگ کا انکشاف پانچ پولیس ملازمیں سمیت چودہ افراد کے خلاف مقدمہ دچ کر کے تقیقات شروع کر دی گئی اسیسنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کی زیر نگرانی چک نمبر 235 اور جانی شاہ میں قبضہ معافی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 307 کنال اور جانی شاہ میں 128 کنال اراضی واقضار کروائی گئی اسیسنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قبضہ معافی کے خلاف بلا تفریق کاروائیان جاری رکھیں گے پاکستان اور جنوبی افریقہ آج دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں آمنے سامنے ہوں گے پاکستان کو ٹین ٹونٹی میچوں کی سیریس میں ایک سفر کی برتری حاصل ہے سابق وزیراعظم اور پیپر پارٹی کے سینئر رہنمائی یوسف رضا گلانی کا ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی یوسف رضا گلانی نے ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست خزشہ دنوں دی تھی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ووٹ اسلامباد سیکٹر ایف ایٹ کے پتہ پر دچ کیا گیا ہے سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی کاغذات نامزدگی پندرہ فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے جبکہ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ تین مارچ کو ہی ہوگی